اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کے چکن سلائیڈرز کی ریسپی بچوں کا لنچ باکس ہو آپ کے گھر کی ہائی ٹی ہو یا آپ کے گھر کا ڈینر ہو ہر موقع پہ بہت ہی زبردست آپشن ہے یہ جب یہ آپ کی میز پہ جائیں گے نا تو بہت تعریفیں ہوں گی آپ کی تو یہ چیزی سے چکن سلائیڈرز کیسے بنانے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر میں نے لیے ہیں دو چکن بریسٹ لیے ہیں اور ان کا وزن ہے تین پاکے قریب یعنی 750 گرام ان کا ویٹ ہے اور یہ دو چکن بریسٹ لیے ہیں میں نے ان کو بلکل چھوٹے چھوٹے بارک بارک سے پیسیز کر لینے تو پہلے میں سے اس طرح سے جولین کٹ لوں گے پیسے میں بلکل بارک بارک کٹ لوں گے آپ چاہیں تو یہ کام آپ کسائی سے بھی کروا سکتے ہیں اور گھر میں بھی بہت آسانی کی ساتھ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح بلکل چھوٹے چھوٹے سائز کے ہمیں یہاں پر چنگس چاہیے چکن کے زیادہ بڑے جو پیسیز ہوتے ہیں یہ بلکل نہیں چاہیے تو چھوٹے چھوٹے پیسیز ہی چاہیے تھے ہمیں تو چکن ہماری کٹ گئی یہ میں ایک باؤل میں ڈال کے سے ایک طرف رکھ دوں گے اور اب میں تیاری کروں گی بانس کے لیے بانس کے لیے میں نے لیا یہاں پر 750 گرام میں نے لیا میدہ تین پاؤ اور اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون نمک 2 ٹی بل سپون شگر اور ایک میں نے ساشے لیا ہے ایسٹ کا اگر آپ کے پاس کھلاوا ایسٹ ہے تو آپ 2 ٹی سپون لے لیں 2 چائے کی چمچے خمیر لے لیں یہ جو ایک ساشے ہوتا ہے نا اس میں 2 چائے کی چمچے کی برابر ہوتا ہے خمیر اچھا اس کو اچھی طرح سا ہم اس طرح mix کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ایک انڈہ بھی اس میں add کر دیں گے 3 to 4 ٹی بل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے cooking oil اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے پہلے میں اس میں آدھا دودھ ڈالوں گے اور اسے اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی اور اس کے بعد باقی کا جو آدھا دودھ ہے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گے اب یہ تمام liquid جو ہے میں مہدے میں ہلکے ہلکے مکس کروں گے آپ بانس بازار سے بھی لے سکتے ہیں ready لیکن جو چیزیں گھر میں تیار ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں شور ہوتا ہے کہ یہ ہم نے گھر میں صاف سترے طریقے سے بنائی ہوں بازار میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کمرشل بیس پہ بنتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریسٹورینٹ سٹائل ہے تو ریسٹورینٹ کے کوئی بھی چیز گھر سے اچھی بلکل نہیں ہو سکتی گھر کی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سب سے اچھی ہوتی ہے تو کوشش کرنا ہے کہ گھر میں بن جاتی ہیں چیزیں اور اگر نہیں بن پاتی تو مجبوری میں باہر سے بھی لے سکتے ہیں اچھا میں نے اسے رفلی گھوند کے دس منٹ کے لئے میں نے اسے کور کر کے رکھا تھا اور دس منٹ کے بعد میں نے کاؤنٹر ٹاپ پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا اب میں اسے دوبارہ سی نیٹ کروں گی جو اس میں گھٹلیاں وغیرہ ہیں نا وہ سب بلکل سے اسمود کرنا ہے اس کی ڈو کو اس کو اتنا گھنڈ رہا ہے کہ جو ہمارا جو آٹا ہے نا اس میں ایک لچک آ جائے جب ہم اسے کھینچیں تو یہ میدہ دم سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ٹوٹے نہیں کھینچنے پر بھی یہ کافی جو ہے نا اس میں لاسٹک سیٹری جو ہوتی ہے ایک لچک ہوتی ہے نا وہ پیدا ہو یہ دیکھیں جس طرح میں پٹک پٹک کے اسے گوند رہی ہوں نا اسے اس میں لچک پیدا ہوگی اور جو ہمارے جو بنز ہیں وہ بہت سوفٹ اور بہتی فلفی سے بنیں گے اب یہ تیار ہو گئی اس کی ڈو اسے کور کر کے میں آدھا گھنٹے کے لئے رکھ دوں گے پروف کرنے کے لئے اب یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں جو چکن کی سٹفنگ ہے نا بنز کی سٹفنگ ہے یہ تیار کر رہی ہوں 3-4 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کوکنگ آئل اور یہ میں ایک پین میں ڈال کے میں نے جو چکن میں نے کٹ کی ہوئی تھی وہ چکن بھی سمیٹ کر دی تھوڑا سا اسے وائٹ ہونے دیا اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون لہسنا درک 1-2 ٹیبل سپون نمک 1-2 ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچیں تقریباً 1-2 ٹیبل سپون میں نے لیا سرچا سوس سرچا سوس نہیں ہے تو آپ چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ ڈال کے میں اسے تھوڑا سمیہ سے بھونوں گی اس کے ساتھ ہی میں نے لیا یہاں پر 1-2 ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیا یہاں پر کالی مرچیں کٹی ہوئی فریش کالی مرچیں ڈالیے گا اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی یہاں پر مزید کچھ چیزیں یہاں پر میں نے لیا ہے سفیہ زیرا ہے کٹا ہوا اور یہ مکس ہر میں 1-2 ٹیسپون کے قریب 1-2 ٹیسپون مکس ہر اور سفیہ زیرا کٹا ہوا میں نے 1-2 ٹیبل سپون لیا ہے یہ دونوں چیزیں ڈال کے میں تھوڑا سمیہ سے بھونوں گے ابھی تک میں نے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کیا ہے یہاں پر 2 ٹیبل سپون سویا سوس بھی اس میں جائے گا ہماری جو سٹفنگ ہے یہ 10 منٹ میں تیار ہو جائے گی کیونکہ بہت چھوٹے سائز کی چکن ہے یہ یہاں پر چکن کا پانی تقریباً ڈرائی سا ہو گیا تو جو پیاز ہے وہ اوملیٹ کی طرح میں نے کٹ کے رکھی بھی ہے تھوڑی سی موٹی اوملیٹ سے یہ پیاز بھی میں اس میں ڈال دوں گی چکن ہماری تقریباً 90% کوک ہو چکی ہے چکن ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تقریباً ایک دو منٹے سے اور پکایا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو ڈو ہے یہ بلکل یہاں پر ready ہو چکی ہے proof ہو چکی ہے آدھا گھنٹے میں اب میں اس میں سے half جو ڈو ہے وہ نکال لوں گی بلکل ایک equal size کے اس کے 9 buns میں اس میں سے نکال لوں گی buns ہمیں بلکل چھوٹے چھوٹے چاہیں کیونکہ وہ proof ہونے کے بعد اور بیک ہونے کے بعد size میں مزید بڑے ہو جائیں گے تو بلکل چھوٹے size کے آپ اس کا size دیکھ رہے ہیں buns کا جتنی روٹی کا جو ہم پیڑا لیتے ہیں اس سے بھی چھوٹے ہیں یہ میں نے 9 buns نکال لیں اس میں اور ایک پین کو میں نے اچھی طرح سے grease کر لیا ہے اور یہ تمام buns میں اس میں set کر کے اور اسے cover کر کے proof کرنے کے لئے رکھ دوں گی مزید 10 منٹ کے لئے یہ دیکھیں ایک منٹ بعد ہماری پیاس بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اب میں نے یہاں پہ ہماری شملہ مرچیں یہ بھی اس میں ڈال دیئے بس شملہ مرچ ڈال کے اسے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے اور شملہ مرچ کے ساتھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے hot sauce دو ٹیبل سپون تھوڑا سا فلیم ہائی کر کے میں نے یہاں پہ اس کو جو اس کا پانی ہے یہ ڈرائی کیا ہے یہ دیکھیں ہماری جو buns ہیں یہ proof ہو گئے size میں بہت ڈبل ہو چکے اب میں نے یہاں پہ لیا ہے تھوڑا سا دودھ لیا ہے دودھ سے میں یہاں پہ برشنگ کروں گی تھوڑا سے تل بغیر اس پر ڈالوں گی جو برگر بنس پر ہوتے ہیں بہت ہی مزیک ہی لگتے ہیں ان کا تل کا فلیور اور اسے oven میں بیک کر لوں گی 180 پر 180 پہ میں نے بیک کیا تھا 20 سے 25 منٹ کے لیے یہاں میں ایک sauce سیار کر رہی ہوں بہت ہی یمی سی جس کے لیے میں نے 4 ٹیبل اسپون لیا ہے مائونیز 3 ٹیبل اسپون لیا ہے میں نے ہوت کیچپ اور مسترڈ پیسٹ لیا ہے میں نے 2 ٹیبل اسپون کے قریب اور اس کے علاوہ میں نے لیا یہاں پر کریم چیز یہ اپشنال ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور اس میں اٹھ کیجئے گا 1 ٹیبل اسپون کریم چیز کریم چیز سے اس کا فلیور بہت ہی مزیکہ آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بند ہمارے 25 منٹ میں بلکل ریڈی ہیں پرفیکٹ بیک ہو چکے ہیں ان کا کلر بھی اور اور اندر تک یہ بکل کوک ہوئے میں دیکھیں جب میں اس کو کٹنگ کروں گی آپ دیکھیں اندر سے یہ کتنے اچھی اور اس کی کتنی پرفیکٹ جالی بنی ہوئی ہے اچھا کیونکہ یہ بہت گرم ہو رہے ہیں ویسے آپ گھر پہ بنایا تو اس کو مدب ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھ دیجئے گا کور کر کے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے یہاں پہ میں نے گرم گرم ہی اس کی کٹنگ کر دی تھی کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں یہ تو بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ بیک ہوا ہے یہ اندر تک بلکل اچھی طرح بیک ہو چکے ہیں اب یہ جو نیچے والا جو اس کی جو لیئر ہے نا یہ میں اسی پین میں دوبارہ رکھوں گی جس میں ہم نے ان کو بنس کو بیک کیا تھا اور یہ جو ایک بہت ہی امیزنگ کسیم کی سوس بنائی نا یہ سوس میں لگاؤں گی اس کے اوپر پوری اچھی طرح سے کور کر دوں گی اسے آپ کے جو سلائیڈر ان کا جو اسل ٹیسٹ ہے نا وہ اس سوس میں آئے گا تو یہ سوس جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھائے گی اس کے ساتھ ہی یہاں جو چکن میں نے ریڈی کیا تھا اس چکن کے کلیر لگا دی آپ اپنی حساب سے اب یہاں پہ میرے پاس یہ چیز سلائس تھے جو برگر والے ہوتے ہیں تو یہ میں نے رکھ دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو پیزا چیز ہوتی ہے جسے موزریلا اور چیڈر چیز دونوں ہوتی ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اگر آپ کے پاس چیز سلائس نہیں ہے تو آپ صرف پیزا چیز اس میں ڈال دیئے گا کوئی بھی ایک چیز آپ اس میں ایڈ کر دیئے گا اگر کچھ ایک نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے اسے برشنگ کر دی تھی بٹر سے تاکہ بنز جو ہیں وہ اوپر ان کا اچھا سا کلر بہت گولڈن سا ہے اب میں اسے صرف اون میں رکھوں گی پانچ منٹ کے لئے کیونکہ ہمارا جو بنز ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ بعد اس سے نکال لیا تھا صرف اتنی دیر میں نے اسے اون میں رکھا ہے کہ جو چیز ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے اور اس کا کلر مزید اور اچھا سا گولڈن ہو گیا ہے بہت ہی چیزی سے مزے کی سلائڈر سے ضرور بنائیں گے میں اور اگر پسند آئے ریسیپی تو اسے لائک بھی کیجئے موسیقی